موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سوال ہے کہ آپ نے جو احادیث بیان فرمائی عبیدات کے بارے میں تو آج کل مختلف علماء اکرام ہی ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن میں وہ بدعت حسنہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں اس پر تھوڑی روشنیں ڈال دیجئے اللہ آپ کے ظاہر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا تَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ مجھے اپنی امت پر خوف ہے تو ان لوگوں پر جن کو لوگ امام سمجھتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب ایسی نہیں حدیث کی آثنٹک کتاب جس میں آپ یہ تقسیم حدیث کے اندر دیکھیں کہ یہ بدعت اچھی ہے اور یہ بدعت پری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعات سے بچانے کا اصل مقصد کیا ہے ایک نکتہ سمجھئے بدعت کا مطلب یہ ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتا نہیں تھی اب میں نے اس کو پیش کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کی حصول بھول گئے تھے اب ہمیں اس کا پتا چلا ہے قرآن کہتا یہ نعمت اسلام مکمل ہو چکا اور یہ یہودیوں کو بھی اعتراف تھا وہ بھی کہتے تھے یہ آیت اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے یہ اتنی کمال کی آیت ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اس لیے دین میں نقص پیدا کرنا یا نیکی کی نیت سے کو بات ایسی دین میں شامل کرنا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی رسول کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی رسول نے کوئی دین چھپا لیا اس لیے سیدہ عیش رضی اللہ تعالی انہا فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسول نے کوئی بات چھپا دی فَهُوَ مِنَ اَفْرَ الْهِرِيَةِ اس نے دنیا میں سب سے بڑا چھوٹ بولا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر فرمایا تھا اللہم مشہد فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتِ اللہم مشہد فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتِ اے اللہ گوا رہنا جو دین تو نے مجھے عطا کیا میں نے اس کو پہنچا دیا اِنَّ اَفْضَلَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول کا طریقہ ہی پوری کائنات سے بہترین طریقہ ہے